بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ تطیق لنگا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل سمارٹ بینز پلین میں ایک اور شاندار کاروباری آڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا شاندار آڈیا جو ہے یہ آپ ڈیڑھ لاک روپے کی انویسمنٹ سے بہ آسانی کر سکتے ہیں اور اس سے ایک اچھی ہرنگ آپ لے سکتے ہیں آپ مہانہ 25 سے 30 ہزار روپے کما سکتے ہیں ہماری ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری معلومات ملے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے معلومات سب سے پہلے اور آج کا شاندار آڈیا جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگی ہیں یہ ہے بیگ بستے کا بزنس جی ہاں سکول بیگز وغیرہ اور جو ہے مختلف قسم کے بیگز وغیرہ کا بزنس جو ہے یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں مکمل معلومات آپ کو فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ اس کام کو بہ آسانی کر سکیں اس کام کے لیے جو ہے کہ آپ کو ایک عدد شاپ کی درکار ہوتی ہے شاپ کے اندر جو ہے آپ نے فٹنگ کروانی ہے آپ 30 ہزار روپے سے لے کے 50 ہزار روپے تک آپ کی جو ہے وہ فٹنگ لگ جاتی ہے دکان کے سائز کی اوپر یہ بات آپ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی دکان کا کیا سائز ہے اور اس کے مطابق ہی آپ کی دکان میں فٹنگ ہوتی ہے اگر آپ جو ہے وہ فینسی فٹنگ کروائیں گے تو آپ کو مہنگی ہوتی ہے اگر آپ نارمل فٹنگ کروائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ 30 ہزار روپے تک پیسے لے کے 50 ہزار روپے تک بہ آسانی کر سکتے ہیں آپ کو یہ سامان جو ہے وہ ہولسل مارکیٹ جو ہے وہ شہالمی ہیں شہالمی کے اندر جو ہے کہ بہت بڑی ہولسل ڈیلرز ہوتے ہیں وہاں سے آپ جو ہے اس مال کو خرید سکتے ہیں اس میں آپ نے مختلف قسم کی پروڈیکٹ لانی ہے جس میں سکول بیگز ہیں بستے ہیں لیڈیز بیگز وغیرہ ہیں ہنگنگ بیگ ہیں شولڈر بیگ ہیں اس کے بعد جو ہوتے ہیں وہ لیپ ٹاپ بیگز ہیں اور مختلف قسم کے سامان والے بیگز ہوتے ہیں لوڈنگ بیگ ہیں اور حج عمرہ بیگ ہیں یہاں پہ یہ بات میں آپ کو کلیر کر دوں کیونکہ اگر آپ اس میں اپنی انویسمنٹ کو بڑھاتے ہیں تو آپ اٹیچی کیس کی ورائیٹی بھی رکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے بریف کیس کی ورائیٹی بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سارا ایک ہی سیکونس کا بزنس ہوتا ہے آپ جو ہے کہ اس میں یہ چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو انویسمنٹ زیادہ درکار ہوگی کیونکہ یہ جو اٹیچی کیس اور جو سوٹکیس والا کام ہے اس میں جو ہے کہ وہ آپ کو مہنگی اٹم ہوتی ہے تو اس میں آپ کی ورائیٹی کم آئے گی اس لیے جو ہے کہ آپ نے اگر اس کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں سوٹکیس وغیرہ والا تو اس کے لیے آپ کو انویسمنٹ اپنی بڑھانی ہے ہم یہاں پہ جو آپ کو پلان دے رہے ہیں وہ آپ کو جو ہے کہ وہ مختلف قسم کے جو چھوٹے بیگز ہوتے ہیں جس میں لیڈیز بیگز ہیں ہنگنگ بیگز ہیں شولڈر بیگ ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ چھوٹے مٹے لوڈنگ بیگ وغیرہ جو آپ کا سامان جو ہے وہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ لے کے جا سکتے ہیں پانچ کلو دس کلو تک کا تو وہ اس طرح کے بیگ جو ہے آپ اس بزنس میں جو ہے کہ آپ وہ بیگ جو ہے وہاں پہ لا سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنے شاپ کے اوپر لائیں شہالمی میں بہت جو ہے کہ بڑے ہولسیلر ڈیلر ہیں وہاں سے آپ سامان خریدیں اور اس کو اپنی دکان پہ لائیں اور جو ہے کہ سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے کوئی بھی کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ کو جو ہے یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے کہ سب سے پہلے اپنے دکان کو لوکیٹ کرنا ہے ایسی جگہ پہ آپ اپنی دکان کا جو ہے وہ لوکیٹ کریں جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو رشت زیادہ ہو کیونکہ آپ کا جو کام ہے وہ میل اور فیمیل دونوں سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ بچے جو ہے وہ سکول بیگز وغیرہ خریدتی ہیں تو یہ عورتیں بھی اس میں ہوگی تو آپ کی جو ہے کہ وہ سیل زیادہ ہوگی کوئی بھی کاروبار ہے اس کی جو لوکیشن ہے وہ زیادہ امیت کی حمل ہوتی ہے آپ کے کاروبار کی ترقی کا جو راز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی لوکیشن بیسٹ ہونی چاہیے آپ کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے مارکیٹ کا وزٹ کریں ایریے کا وزٹ کریں اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو اپنی شاب کو کس جگہ پہ بنانی ہے کول بیگز وغیرہ ہوتے ہیں وہ دو سو روپے سے لے کر جو ہے وہ ایک ہزار روپے تک ہوتے ہیں اور آپ ساڑھے تین سو روپے سے لے کر جو ہے وہ دو ہزار روپے تک تو یہ جو ہے کہ آپ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسٹمر کو کس طرح سٹیسفائی کرتے ہیں اور کس طرح جو ہے کہ آپ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو اس سے ایک اچھی ارنگ آپ لے سکتے ہیں اس سے آپ جو ہے بہتثانی جو ہے وہ پچیس سے تیس ہزار روپیا آپ کما سکتے ہیں یہ ایک شاندار بزنس ہے آپ اس طرح کے بہت سارے شاندار ایڈیاز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں ایسی بہت ساری انفواری